موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آیاز اسلم سے خبریں سنیئے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حساس تنسبات پر نو مائی کو بلوائیوں کے حملے کا اصل سبب پی ٹی آئی کے سربراہ کی وہ تقریریں ہیں جو وہ گزشتار ایک سال سے کر رہے ہیں بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ کسی کو شہدار ان کی یادگاروں کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیراعظم اور ایران کے صدر کل منڈ پشین سرہدی چوکی پر منڈ پشین بورڈر مارکیٹ اور پولنگ گبد بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کا مشترکہ طور پر افتتح کریں گے اور سیکیورٹی فورسز نے بننے کے علاقے جانی خیل میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی میں دو دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ روامہ کی نو تاریخ کو ریاست اس کی علامت ہو اور حساس تنسبات پر گھنانے اور شرنگیز حملوں کا اصل سبب تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی وہ تقریریں ہیں جو وہ گزشتہ ایک سال سے کر رہے ہیں انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ عمران نیازی نے اپنی سیاسی تحریک کو حق و باطل کی جنگ قرار دے کر اسے آزادان اطاعت پر مذہبی رنگ دیا شہباز شریف نے کہا کہ عمران نیازی نے سنگدلی سے مسلح افواج اور موجودہ سپہ سالار کو حدث بنایا اور ان پر الزامات لگائے حقیقی آزادی کے پرفر ایبناروں کے ساتھ اپنا جتھا تیار کیا اور انہیں تشدد کے لئے اکسایا گیا جو ہم نے نو مائی کو دیکھا ان صداد منشیات کے وزیر نوابزارہ شہزین بکٹی نیاز اسلام آباد میں وزیر آزم شہباز شریف سے مراقات کی انہوں نے ان صداد منشیات کے وزارت سے مطالق و مور سمیت ملک مجموعی سیاسی صورتحال پر تباطلہ خیال کیا بری فوج کے سربراہ جنرل سید آسم منیر نے کہا ہے کہ کسی کو شہدار اور ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے نہیں دی جائے گی انہوں نے آج سیالکورٹ گیریزن کے دورے کے موقع پر افسر اور جمعانوں سے گفتگو میں کہا کہ ہمارے شہدار مسلح افراج قانون نافذ کرنے والے اداروں سرکاری حکام اور پاکستان کے عوام کا قابل فخر سرمایہ ہیں بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ حکومت پاکستان اور مسلح افراج شہدار اور ان کے خاندانوں کو ہمیشہ قدر و منظرت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور ان کی عظیم قربانیوں پر دل و جان سے ان کا احترام کریں گے اس سے پہلے بری فوج کے سربراہ نے شہدار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہدار پر پھول چڑھائے سیول سوسائیٹی کی درخواست پر مختلف وفد ریڈیو پاکستان پشاور کی خستحال امارت کا دورہ کر رہے ہیں فوجی فانڈیشن، الائیڈ اور فیڈرل گورنمنٹ گرل سکول اور آرمی پبلک کالج فور گرلز کے طلبہ کے وفود نے آج ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ کیا اس موقع پر انہیں شہر پسندہ ناصری کے طرف سے دس مئی کو بروڈکاسٹنگ ہاؤس پر حملے اور امارت کو پہنچائے گے نقصان کے بارے میں آگہ کیا کیا سعودی عرب کی نائب وزیر داخلہ ڈاکٹر ناصر بن عبدالعزیز الدعود نے آج اسلام آباد میں وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے وزیر آزم نے گزشتہ سال تباہ کن سیلاب کے دوران امداد پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا وزیر آزم نے سوڈان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کی وجہ سے وہاں فسے پاکستانیوں کو نکالنے میں تعامل کرنے پر بھی سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا انہوں نے روڈ ٹو مکہ منصوبے میں پاکستان کو شامل کرنے پر سعودی عرب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے سے اس سال اسلام آباد کے بنالقوامی ہوائی اڈے کے ذریعے جانے والے پاکستانی آزمین حج کو سہولت ملے گی سعودی نائب وزیر داخلہ نے ان کے پرتپاک میں اس بانی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا پاکستان اور سعودی عرب نے آزمین حج کی سہولت کے لئے روڈ ٹو مکہ موہدے پر دستخط کر دیئے ہیں اس حوال سے مفاہمت کی آداشت پر وزیر داخلہ رانا ساناؤلہ خان اور سعودی عرب کے نائب وزیر داخلہ ڈاکٹر ناصر بن عبدالعزیز الدعود نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب کے داران دستخط کیے وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس موقع پر موجود تھے روڈ ٹو مکہ منصوبہ پاکستان کو آسان اور بلا رکاوٹ ایمیگریشن کی سہولت فراہم کرے گا وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کل منڈ پشین سرحدی چوکے پر منڈ پشین بورڈر مارکیٹ اور پولن گبد بجلی کے ٹرانسپیشن لائن کا مشترکہ طور پر افتتح کریں گے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ان چھ سرحدی مارکیٹوں میں سے ایک ہوگی جو پاکستان اور ایران کی مشترکہ سرحد پر تعمیر ہوں گی وزیر ایران نے کہا کہ مشترکہ افتتح اس بات کا مظر ہے کہ پاکستان اور ایران بلوچستان اور سیستان اور بلوچستان کے پروڈوسی صوبوں کے رہاشوں کی فلاح و بہبوت کے لیے پرازم ہیں دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے میں اہم قدم ثابت ہوگا اور سیکیورٹی فورسز نے بنوں کے علاقے جانے خیل میں خفیہ اطلاعات کے بنیاد پر ایک کارروائی میں دو دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا ہے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مارے گئے دہشتگرد سیکیورٹی فورسز اور بے گناہ شہریوں کے خلاف دہشتگردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے دہشتگردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برامت ہوا ہے مقامی افراد نے سیکیورٹی فورسز کے اس کارروائی کی تعریف کرتے ہوئے دہشتگردی کے ناصور کے خاتمے کے لئے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.جووی.پ کے اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹیمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں